میری چینل کو جو ہے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر دیں آج میں آپ کے ساتھ کولڈ کافی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں کہ ہم کس طرح سے گھر میں مزیدار کولڈ کافی ریسیپی بنا سکتے ہیں ریسیپی کے انگریڈنٹس ہیں آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ دودھ لے لینا ہے ایک گلاس اس کے بعد آپ نے اوریو بسکٹس لے لینا ہے اور ایک باول اور ایک سپون بھی آپ نے لے لینا ہے یہاں پر میں نے کیابری ڈیری ملکی چوکلٹی ہے اور نیس کیفی آئیس کریم دودھ یہ تمام انگریڈنٹس جو ہیں آپ نے لینے ہیں ان کو اچھی طرح سے دیکھ لیں اور ہماری کولڈ کافی کی ریسیپی میں ہم یہ انگریڈنٹس ڈالیں گے اور بہت سمپل اور آسان ریسیپی ہے سٹیپ نمبر ون سب سے پہلے جو ہے آپ نے ٹوٹ جو سپون ہے آپ نے آئی کافی لینی ہے اور اس میں دو چمچ آپ نے آئی چینی ایڈ کرنی ہے آئی تقریباً دو چمچ جو ہیں وہ ہونے چاہیے اور گرم پانی آئی کے ساتھ اس کو تھوڑے سے گرم پانی کے ساتھ آپ نے اس کو ڈیزولف کرنا ہے اور اس کو تب تک آپ نے ڈیزولف کرتے رہنا ہے جب تک کہ اس کا کریمی سا ٹیکسچر نہ ہو جائے جب اس کا کریمی سا ٹیکسچر ہو جائے گا تو ہم یہ اس کو گارنیشنگ میں یوز کریں گے جب کولڈ کافی ہم بنائیں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں یہاں پر مکسنگ کر رہی ہوں اور یہ تھوڑا تھوڑا سا کریمی ہونا شروع ہو گیا ہے لیکن ابھی بھی اس کا کلر چینج نہیں ہوا مزید آپ نے اس کو تب تک بیٹ کرتے رہنا ہے جب تک کہ اس کا کلر چینج ہو جائے اور یہ کریمی ٹیکسچر میں آ جائے آپ نے اس کو جتنا بیٹ کریں گے اتنی ہی آپ کی مزیدہ کولڈ کافی بنیں گی اور بہت سیمپل اور بہت آسان ریسپی ہے آپ اس کو گھر میں جو ہے آپ ریسٹورنٹ سٹائل میں کولڈ کافی بنا سکتے ہیں سٹیپ نمبر ٹو آپ نے جو ہے ٹو ٹیبل سپون کے قریب جو ہے آپ نے نیس کیفے کی کافی لینی ہے اس کو آپ نے ایک باول میں ڈالی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نیس کیفے کی کافی لی ہے اور تقریباً اس میں جو ہے میں ٹو ٹیبل سپون کے قریب اس میں کافی ایڈ کر دوں گی ٹو ٹیبل سپون کوفی ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں جو ہے چینی ایڈ کریں گے چینی ہم نے جو ہے وہ دو چمچ ایڈ کرنی ہے اور اس کو گرم پانی کے اندر ہم اس کو بھی ڈیزولو کریں گے یہ ہماری کولڈ کافی کا بیٹر جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اس کو ہم نے بہت زیادہ بیٹ نہیں کرنا اور اس کو مکس کرنے کے بعد یہاں تک یہ جو چینی ہے وہ اچھی طرح سے ڈیزولو ہو جائے اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ چینی جو ہے وہ آلموس ڈیزولو ہو چکی ہے میں نے ایک جک لیا ہے اور ایک گلاس دودھ کا لیا ہے دودھ جو ہے آپ کوئی سا بھی لے سکتے ہیں گائی کا بھی لے سکتے ہیں اور پیک بھی دودھ بھی لے سکتے ہیں اور یہ جو میں نے بیٹر بنایا تھا کافی کا یہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو جو ہے بیٹ کر لیں گے تقریباً آپ اس کو ٹو سے ٹری منٹ کے لیے بیٹ کر لیں یہاں پہ میں نے ایک صاف گلاس لے لیا ہے آپ کو اسی سٹائل میں لے سکتے ہیں اور چوکلٹ کے ساتھ آپ نے اس کو سائیڈوں سے جو ہے اپنی مرضی سے جو ہے اس کو گریس کر لیں تو یہ چوکلٹ کے ساتھ آپ نے چاروں سائیڈوں پہ اس کو لگا دینا ہے اور یہ بچوں کے لیے بھی اور بڑوں کے لیے بھی سب کے ایک فیورٹ ڈرنک ہے اور میری ریسپی کو جو ہے وہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اس میں جو ہے آپ نے کولڈ کافی ڈرنک ڈال دینا ہے کولڈ کافی ڈرنک ڈالنے کے بعد اب ہم اس کی گانشنگ کریں گے آپ نے اس میں جو ہے ہم نے جو کافی بیٹ کر کے رکھی تھی تو ہم وہ اس میں ڈال دیں گے اور یہ بہت مزیدار اور بہت ٹیسٹی ریسپی ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈ بیک دیجئے گا کہ کس طرح سے آپ کی یہ کافی بنی آپ اس پہ کافی ڈالنے کے بعد جو ہے ہم مزید اس کی گانشنگ کریں گے اور نیکسٹ جو ہم اس کے اوپر انگریڈن ڈالیں گے ہم آئس کریم ڈالیں گے آئس کریم جو آپ لائے کرتے ہیں میں نے یہاں پہ ونیلہ آئس کریم جو ہے ڈال رہی ہوں ونیلہ آئس کریم کا ٹیسٹ جو ہے کولڈ کافی کے ساتھ بہت یمی سا لگتا ہے اور اس کے اوپر میں نے اوریو مسکٹ جو ہے وہ کرش کر کے رکھے تھے اور میں سپرنکل کر دوں گی جتنا آپ لائک کریں تو جو ہے آپ تھوڑے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے کافی زیادہ ڈالے ہیں کیونکہ جو ہے مجھے بہت زیادہ اچھا لگتے ہیں اور یہاں پر میں نے اوریو بسکٹ آئس کریم پہ ڈالنے کے بعد سائٹ پہ اوریو بسکٹ لگایا ہے اور فائنلی اس کی اوپر جو ہے وہ میں چوکلٹ کے ساتھ گارنشنگ کروں گی آپ چاہیں تو اس کے اوپر جو ہے وہ ڈرائی فروٹس بھی بلکل بھاری کرش کر کے ڈال سکتے ہیں اور یہ بہت ہیلتھی ریسپی ہے اور بہت ہی پیسٹی اور یمی ریسپی ہے سمر کے حوالے سے جو ہے یہ کورڈ کافی کا ڈرنک بہت ہی یمی ہے آپ اس کے اوپر جو ہے وہ چوکلٹ کے ساتھ لئے لگا دیں اور آپ اس کو جو ہے یوز کریں بہت مزیدار ریسٹورنٹ سٹائل میں جو ہے آپ کا کورڈ کافی جوس تیار ہے اور جو ہے بچے بعض دفعہ دودھ نہیں پی رہے ہوتے تو آپ ان کو اس طرح کا شیک بنا کر بھی دے سکتے ہیں اور بہت بچے لائک کرتے ہیں میرے چینل کو جو ہے سبسکرائب لازمی کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نوٹفکیشن میں